خرشید کسوری صاحب کو آج ایوارڈ ملے وہ وہ ارشد صابق وزیر خارجہ ہمارے جاتے ہیں ان کی بہودہ ویڈیو بنا کے وہ سار وہ ہوگے آنے دی انہیں میں کسوری صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کسوری صاحب جو ہیں خرشید کسوری صاحب ان کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہیں اس کے ڈاکٹر اسغر زیدی صاحب جو بی سی ہیں انہیں سلسلہ شروع کیا ہمارا امدہ سلسل ہے ہاں ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا ماشاءاللہ اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شوکت محمود صاحب کو بھی دیا ہے انہوں نے سٹیم سلس پہ کام کیا جاں شروع کیا اور کئی دوسرے دوستوں کو بھی دیا تو ڈاکٹر خرشید محمود کسوری صاحب جو ہیں ان کو ملا ہم بھی آہ وٹنس کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے پھر تقریر بھی کی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر ہم اور انہوں نے کہا اور پھر بتایا کہ میری جب دور حکومت تھا یعنی مشرف صاحب کے دور میں فارمولا ڈسکس ہو جاتا ہے تو محمود سنگھ سے ایک چار نقاطی فارمولا تیہ ہو گیا تھا نا کشمیر کے معاملے میں مگر پھر وہ عدریہ تحریک چل گئی مشرف صاحب دربدر ہو گئے اور معاملہ ٹھپ ہو گیا وہ انہوں نے کہا اب بھی وہ لامبے جو ہیں ان کے انہوں نے کتاب لکھی ہے جی انہوں نے کہا دو ہزار چودہ میں مودی نے کہا وزیر آدم مودی نے مجھے کہ اس فارمولے پہ کام شروع کرو تو انہوں نے کہا آج کو یہ طریقت کو نکلے اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر بنائے امریکہ سے چین سے جرمنی سے فرانس سے اپنی انہوں نے فتوحات بیان کی اور کہا کہ یہ خطے میں جب تک امن نہیں ہوئے گا ہاں نہیں کوئی پھر اور جب تک ہم سیاسی استحقام لے کے نہیں آئیں گے ملک کے اندر اور انہوں نے برس سارے سیاستدانوں کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا مل بنتے ہی ہے یہ سر اور کہا جب تک آپ ملک کو بہتر نہیں کریں گے خارجہ امور میں بھی کوئی بات نہیں سنے گا